تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یوٹیوب چینل ایزی ہیلتھ کی طرف سے خوش آمدید اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی بھی جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں تو بلا جی جگ اپنی بیماری کی تفصیلی علامات اپنے ہاتھ سے اردو میں لکھ کر اور موبائل کے ذریعے سے اس کی تصویر بنا کر ہمیں ویٹس ایپ کریں اور فری ہومیوہربل تی بی مشورہ حاصل کریں لکھنے میں اگر کوئی مشکل پیش ہو تو آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں ہومیوہربل تری کا علاج زیلی بدس رات سے پاک بیماریوں کو جڑ سے اکھار پھینکتا ہے اور بفضل خدا پائیدار شفاہ سے ہم کنار کرتا ہے یاد رہے تمام معلومات سیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں آپ دکھائے گئے نمبرز پر ہمیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں دوستو آج جو ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں آپ کو دمے کے دورے کو روپنے کی ایک بہت ہی شاندار اور سادہ ترکیب بتائیں گے اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دمے کے مریضوں کے دورے کو روپنے میں بہت معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دوستو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے دمے کے مریض کے دورے کا حال دیکھا ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی تکلیف دے مرحلہ ہوتا ہے مریض کی جان پر بن جاتی ہے مریض بیچارہ کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے جھکتا ہے کبھی پیچھے لیکن سانس آسانی سے آنا مشکل ہو جاتی ہے تو دوستو آپ اس کے لئے یہ نسخہ نوٹ کر لیں جب بھی ایسی صورتحال دیکھیں تو آپ یہ نسخہ فوری طور پر استعمال کر کے مریض کو پلا سکتے ہیں اس وقت بھی اس کی بیماری دور ہو جائے گی لیکن اگر کسی مریض کو دمے کا بار بار دورہ ہوتا ہو تو اس کو قبل از وقت روکنے کے لئے بھی یہ نسخہ بہت ہی مفرید اور کارگر ثابت ہوتا ہے اس کے لئے آپ اجزاء نوٹ کر لیں اور طریقہ سمجھ لیں دس عدد موویز منقہ کچل لیں اور سو میلی لیٹر گائے کا خالص دودھ لے لیں اور سو میلی لیٹر پانی ملا لیں پانی اور دودھ ملا کر اس کے اندر جو دس عدد موویز منقہ کچل لیا ہے آپ نے وہ ملا کر پانی کو اور دودھ کو اور ساری یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ملا کر آگ پر رکھ دیں اور نیچے ہلکی آگ جلا دیں اور مسلسل چمچھ ہلاتے رہیں جب تمام پانی جل جائے اور محض دودھ باقی رہ جائے تو اس کو چھان کر مریض کو پلا دیں انشاءاللہ فوراں دورہ رک جائے گا اور ایسے مریضوں کے لئے یہ بہت ہی مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے جن کو دمے کا بار بار دورہ ہوتا ہے ایک بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں کہ یہ دودھ محض گرم پلانا ہے اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا نیم گرم حالت میں مریض کو پلا دیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت جلد فائدہ حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ